بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا اس لئے کہ یہ کلمہ زمانت ہے کامیابی کی سکسس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی روایدہ آپ نے فرمایا کہا اور کہا من قیلا من کلمتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا لائے ہوا کلمہ پڑھ لے اس کے بیچے ایک پسی منظریہ آتا ہے کہ عبقر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا پوچھا دریافت کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا جو میرا کلمہ جو میں نے لائے ہوا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود برحق نہیں کوئی عبادت کی لائق برحق سوال اللہ کے جو ایک کلمہ پڑھ لے خبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا وہ کلمہ ماننے والے کے لئے نجات ہے کونسا کلمہ پڑھنے والے کے لئے نجات ہے آپ سمجھے سوال کیا ہوا ہے اللہ کے رسول اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے سکسس کا کیا ذریعہ تو فرمایا جو کلمہ میں لائے ہوں لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لائے جو اس کلمہ کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے نہیں کوئی معبود برحق کیونکہ عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں اس لئے ہم کریں نہیں کوئی معبود برحق عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی لیکن وہ برحق نہیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں سوائے اللہ سمجھے رہا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نجات چاہیہو بکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لائے تھا اپنے چچا پر پیش کیا تھا لا علیہ اللہ تو جنت میں تم جاؤں گے وہ نجات کا ذریعہ کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا کونسا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا اسی طرح اس کلمہ کی تیسری فضلت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونٹ کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رخ چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی قریصہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ